اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سب سے پہلے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اس کے بعد جناب آج آتے ہیں ہم اپنے آج کے وی لاغ کی طرف تو جناب آج کا جو ہمارا وی لاغ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو جناب آج ہم موجود ہیں اپنے خوبصورت سی کچن میں بے شک جو بھی عورت اپنا کچن ساف سترا رکھتی ہے اس کے لیے وہ کچن خوبصورت ہی ہوتا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے وی لاغ کی طرف تو میں نے جو ہے وہ بنائی تھی چنے کی ڈال اور میں نے تقریباً اس کو تقریباً ساتھ سے دس منٹ کے لیے رکھا تھا تو میں نے ککر اس میں سے نکال کر پھر اس کو سیپریٹ بال میں ڈال لیا تھا یہاں پر ہمارا سٹارٹ ہوا جاتا ہے پھر آگے سے روٹین اور میں نے یہاں پر دال بنانا جو تھی وہ اپنی سٹارٹ کر دیئے تو جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت سی چیٹ پٹی سے گفتگو بھی کروں گی اور آپ کے ساتھ کچھ اپنی چائلڈ ہڈ کی پچرز بھی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنے ڈیلی بیسز کے جو روٹین کے کام ہے وہی میں بیسک سے کام کروں گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ چائلڈ ہڈ کی پچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب تک انسان کی لائک چلی ہے تب تک جو ہے وہ یہ جو روز مرہ کے ضروریات کے جو کام ہوتے ہیں یہ تو ہمیں کرنے ہی پڑتے ہیں اگر اور کچھ کرو نہ کرو تو کچھن میں ہانڈی روٹی تو کرنی پڑتی ہے یہ تو تقریبا ہر عورت کو کرنی پڑتی ہے اور ہر عورت کی رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے اپنے فرائز جو ہیں وہ پورے کرے اپنے شہر کو دیکھے اور اپنے جو گھر ہے اس کو ساپ ستھرا رکھنے کی کوشش کرے اور سب سے مین بات خود خوش رہنے کی کوشش کرے اور جو اپنی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بجائے دوسروں میں ڈھوڑنے کی بجائے وہ اس بات میں خوش ہو کہ جو میں مطلب اگر ہیپی ہوں تو میں اوکی ہوں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ ہم سے خوش نہیں ہے یا وہ ہم سے بات نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ نہیں بات کرتا تو نہ کرے نہیں آپ نے ہر حال میں خوش رہنا ہے جب آپ خوش ہوں گی پوزیٹیو سوچیں گی تو آپ کے جو گھر کا ماحول ہے وہ خوشگوار ہوگا اور آپ کے جو ہسپنٹ ہیں وہ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی مطلب آپ کو وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ میں چڑھ چڑھا پانے ہیں آپ خوش رہیں گی اس کے بعد چائلڈ ہوت جو ہوتا ہے اس کی یادیں تو سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو بھئی بچپن میں ہی جانا چاہیے بلکہ یہ لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز رکھی ہوئے ہیں یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھری فیز انسان کے بنا دی ہیں بچپن جوانی بڑھاپا تو تینوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے تو یہ ایک زندگی کا مرحلہ ہے جن سے انسان کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے ہر ایک فیز سے انسان جو ہے نا وہ ابزرپ کرتا ہے کہ اس نے لائف جو ہے وہ کیا کیا سیکھ ہے تو یہاں پر جناب میں نے روٹیوں تیار کر لی تھی اب یہاں پر آپ لوگوں نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں آرائی ہوں ویسے ضروری نہیں ایک جو پیاز کھائے وہ آرائی ہی ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آرائی ہیں وہ پیاز ہی کھاتے ہیں آرائی پیاز ہو سکتا ہے نہیں بھی کھاتے ہوں گے اس کے بعد میں بنا رہی تھی آلو گوشت اور یہ آ جاتی ہیں جو ہماری چائلڈ ہلڈ کی پیچرز میری اب تک کی جو ہے وہ سب سے فیوریٹ پیچر جو ہے وہ ییلو ڈریس میں تھی اتنی کمیں کیوٹ لگ رہی ہو نا اس میں اور اس کے بعد یہ جو ویچر ہے یہ بابا نے مجھے بائک پر بٹھایا ہوا تھا اور یہ جو ہے نا گودہ صاحب ان کے وجہ سے میری بھائی کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی بھیر بابا نے پیار بھی بہت سالہ دیا تھا لیکن یہ ہے کہ بابا جو تھے وہ میرے بہت گسے والے تھے ہاں امی میری جو تھی نا وہ بہت معصوم تھی اور امی جو ہے نا انہوں نے تو مجھے بہت زیادہ پیار کیا ہے لائف میں اور سب سے حیران کن جو بات ہے نا میرے لیے وہ یہی تھی کہ یار انہوں نے پوری لائف میں ہمیں مارا نہیں ہے اور پتہ نہیں یہاں پہ بابا کو کیا سوچی تھی کہ انہوں نے مجھے چبارے بھی چار دیا تھا تو خیر یہی تو میری کچھ میموریز تھی چائلڈ ہوت کی اور اس کے بعد یہ میں نے سرف وغیرہ جو ڈالی تھی یہ کچھ دھونے والے پڑھے تھے پونے وغیرہ تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے اکٹھے ہی ڈال دیا ہے تو میں نے جو تھا نا اکٹھے ہی جو تھے نا بھگو کے رکھ دیئے تھے آج کا جو دینر تھا نا وہ میں نے اکیلے ہی کیا تھا ہسپنٹ جو تھے وہ میرے گئے ہوئے تھے نارو وال انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں واپس بھی پہ جو ہے نا وہیں سے کھانا کھا کر رہوں گا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے کھانا دیا ہی نہیں یا انہوں نے کھایا نہیں مجھے تو لگتا کہ انہوں نے دیا ہی نہیں ہوگا اور پھر تقریباً دس بجے جو ہیں وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو تم جو ہے نا کچھ نہ کچھ بنا دینا خیر میں نے تب تک کھانا کھا لیا تھا تب تک وہ آئے تھے اور پھر میں نے ان کے لیے جو تھے وہ میں نے چاول بنا لیا تھے تو ان کو جو ہے وہ میں نے دال چاول جو تھے وہ دے دیئے تھے اور میں نے خود جو تھی وہ پرسنی طور پر زابتی جو تھی وہ اپنے لیے روٹی بنائی تھی اور روٹی جو تھی وہ میں نے اپنی پیٹ بھر کے کھا لی تھی اور بعد میں میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں چاول جو تھے نا ان کا چسکہ لگاتی اور اس کے بعد جناب سونے سے پہلے ہر ایک عورت جو ہے نا اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا کچن جو ہے نا وہ سپیشلی صاف کر کے سونا ہوتا ہے نمبر ون پہ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کے جو برطن ہیں نا وہ دھو کے سوئیں گے نا تو آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے برطن جو ہیں وہ رات کو آپ رکھ دیں تو آپ کے رزق میں کمی ہوتی ہیں اور نمبر دو پہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو برطن جو ہیں وہ رکھ دیں تو جو کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں نا وہ ساری رات اس میں سیار کرتے ہیں پھر بہت سارے کیڑے مکورے جو ہیں وہ آپ کے برطنوں کی اوپر ڈیٹنگ کرتے ہوں گے اپنی اپنی لائف پارٹنرز کو لاکر جو ہے ان کو کھانے کھلاتے ہوں گے جو آپ کے رات کے بچے میں جو جھوٹا کھانا ہوتا ہے نا وہ تو اس لیے سب سے بہتر تو یہی اپشن ہے کہ بھائی آپ کو جب رات کو سونے لگے نا تو جب آپ کھانا وغیرہ کھانے بے شک آپ آدھے گھنٹے بعد آدھا گھنٹے ریسٹ کر لیں نا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کچن سمیٹے اور کچن سمیٹ کے نا صاف سترا کر کے پھر آپ اپنے سونے کے لیے جائیں اگر آپ کا کچن گندر ہے جو سب سے پہلے جب آپ سب سے مین جو اس کی پرابلم ہوتی ہے ہم نمبر تھری پہ تمہیں یہی رکھوں گے کہ جب آپ صبح اٹھ کر کچن میں آتے ہیں نا سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ اپنا کچن ساف کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچن جو ہے وہ بلکل ڈرٹی ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ پھر آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا کچن ساف کریں اور پھر اپنے لیے جو ہے وہ ناشتہ ریڈی کریں تو بہتر یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس پانچ سے دس منٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو جناب آپ کو آج کا ویلوگ جو ہے وہ کیسا لگے آپ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویلوگ کیسا لگے اور میری چائلڈھوڈ کی پیچرز کیسی لگی ہیں میں بچپن میں کیسی لگ رہی ہوں تو اس کے بعد جناب آپ نے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں یہ بھی بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو جو بھی ہماری ہو وہ میں کس ٹاپک پر بناوں آپ کو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ کس طرح کی لگی ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگے یہاں پر جناب ہونے سے پہلے جو تھانا وہ میں نے کچن جو بلکل نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن میں کچھ بھی گندہ مندہ نہ تو کوئی برطن پڑا ہے نہ کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے یا کوئی آٹا بغیرہ کسی جگہ پر لگا ہو وہ بھی نہیں ہے تو کچن جو ہے وہ ہمارا یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ڈن ہو گیا تھا تو جناب اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہیپی رہنا ہے خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دینا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ